زکاة کا نصاب کیا ہے ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا ان میں سے جس کی قیمت کم ہو اس مقدار کی رقم اس پہ ایک سال گزر جائے تو زکاة واجب ہو جائے گی اور اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا لیکن اگر کوئی ایڈوانس بھی دے دیتا ہے تو زکاة اس کی بھی ہو جائے گی کہ دو سالوں کی اکٹھی زکاة دے دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہوگی کہ اس نے ایڈوانس زکاة دے دی اب زکاة کے مسارف کیا ہیں زکاة کے مسارف جو ہیں وہ آٹھ ہیں فقیر کو زکاة دی جائے گی فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو نہ گھر ہو نہ مکان ہو نہ اس کے پاس کوئی ذر ہو بس بالکل خالی مخالی ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے تو اس کو زکاة دی جائے گی دوسرا مصرف مسکین ہے مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنا ذاتی گھر تو ہے اور تھوڑا بہت کام کاروبار بھی ہے بچوں کی روٹی روزی بھی چلتی ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے کہ وہ نساب کی ملک تک پہنچیں یعنی ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت اس کے پاس نہیں ہے تو وہ مسکین کہلائے گا تو وہ بھی زکاة کا مستحق ہے تیسرا رقاب یعنی غلام کو ازاد کرنے کے لئے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی قیمت دے کر کہ اپنے آقا سے اپنی جان چھڑا لے اور چوتھا غارم غارم وہ ہے جو کرزے تلے دب گیا ہے اور اس کے پاس کرزہ اتارنے کے لئے کچھ نہیں ہے تو اس مکروز کا کرز اتارنے کے لئے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے پانچمہ شخص فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے جو مدارس دینیا کے طلابہ ہے وہ بھی زمرے میں آتے ہیں ان کو زکاة دی جا سکتی ہے اور چھٹا شخص ابن السبیل مسافر مسافر کو زکاة دی جا سکتی اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن جب وہ سفر میں آیا تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اب وہ ضرورت مند ہو گیا مال تو اس کے علاقے میں ہے تو اب اس کو زکاة سے آپ مدد کر سکتے ہیں اور ساتھوہ مسافر آمل جو حکومت کی طرف سے زکاة اکٹھی کرنے پہ معمور ہو تو باقاعدہ اس کی تنخواہ بھی زکاة کی رقم سے دی جائے گی آٹھوہ مسافر زکاة کا وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ اسلام لے آئیں گے تو ان کی دل جوئی کر کے ان کو زکاة کی رقم بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں لیکن اب اسلام غالب ہو گیا تو اس کی ضرورت نہیں رہی اللہ اکبر تو یہ چالیسوں حصہ ہے زکاة کا یعنی سو میں سے اڑھائی روپے راہ خدا میں ان مسارف میں سب کو بانٹ کر بھی دیا جا سکتے ہیں کسی ایک مسئل کو بھی دیا جا سکتے ہیں حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ بکتوبات میں لکھتے ہیں جب دین کا انہدام ہو رہا ہو جب دین کی قدریں پامال ہو رہی ہو تو اس زمانے میں راہ دین میں ایک دانگ خرچ کرنا ایک پائی خرچ کرنا دیگر مددات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل ہے میرے حضور نے فرمایا میں قسم اٹھا کے رب کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں ایک تو میرا کہنا کافی ہے پھر میں محمد رب کی قسم اٹھاؤں تو پھر کتنی بڑی بات ہوگی فرمایا میں محمد رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا تمہارا کاؤنٹڈ کہتا ہے کہ اتنے کم ہوگے تمہارا کلکولیٹر حساب دیتا ہے کہ اتنے کم ہوگے لیکن تمہارا رسول کہتا ہے قسم ہے نہیں کم ہوگے اب جس نے تجربہ کرنا ہو وہ تجربہ کر کے دیکھ لے خدا کی راہ میں دیا گیا کبھی بھی کم نہیں ہوتا صدقے سے مال بڑھتا ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے مال میں برکت ہوتی ہے اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو نفلی طور پر بھی خرچ کرو اور جو وجوبی صدقات ہیں ان کو بھی ادا کرو تاکہ مال پاک ہو جائیں ستھرے ہو جائیں